اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں آج دوسری کلاس کے ساتھ خاکسار آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہے سامین کرام گدشتہ سبق میں قائدہ نمبر ایک کا تحت نقطہ اور اس کی تعداد نیز لکیر کے اوپر یا نیچے نقطے کے متعلق ہم تصیل سے پڑ چکے ہیں اور مشک بھی اچھی طرح سے کر چکے ہیں اسی طرح قائدہ نمبر دو کے تحت عربی زبان کے انتیس مفرد حروف یعنی جو ایک ایک لکھے ہوئے ہیں ان کے کچھ صفحات بھی ہم پڑ چکے ہیں آج اسی تسلسل کو جارے رکھتے ہوئے بقیہ صفحات کی ہم مشک یعنی پریکٹس کریں گے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم طا عین حا عین غین خا غین جیم عین عین صاد غین ضاد سین طا عین غین فا 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 غین فا غین عین فا سواد فا طا فا ضاد فا ضاد خار عین رو عین فا خلال عین خلال فا مرح را خلال رو خلال زا فا قاف قاف فا قاف زال قاف عين قاف تا قاف دال زا قاف غين قاف كاف قاف 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 فا قاف طا قاف عين قاف زا قاف 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 غين قاف فا عين قاف غين سواد قاف ضاد قاف 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 قام قاف قام قاف قام 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 ق زا سید شید سواد ضاد طا را عید غید فا قاف کاف لام لام ميم ميم لام ميم کاف لام قاف ميم ميم لام لام ميم 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 نون قاف نون ميم لام لام ميم ميم نون out آج را عبو و locks لام ميم ميم موس ميم تدارات لام ميم لام لام مت لاما كاف مهم ميم م working واو ہا لام ہا نون ہا میم ہا واو ہا حمزہ حمزہ ہا ہا ہمزہ میم ہمزہ واو ہمزہ ہا نون ہمزہ لام ہمزہ میم ہمزہ یا 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 ہمزہ یا ہمزہ نون یا ہا ہا یا واو یا میم ہا ہمزہ کاف کاف لام واو یا میم لام ہا نون یا واو لام لام یا نون ہا ہمزہ واو یا جیم زا سین سین ہمزہ این حا ثا شین ہا تا نون با میم یا تا تا قاف فا واو را نون لام سعد لام دال غین خوا نون نون واد زال یا زا لام الف کاف ہمزہ ناظرین اکرام اب تک ہم عربی زبان کے انتیس حروف جو مفرد یعنی ایک ایک لکھے ہوئے ہیں ان کی مشک کر رہے تھے اب آگے یہی انتیس حروف بترطیب یعنی ترطیب کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں یعنی اسے قبل جو لکھے ہوئے تھے وہ مشترکہ ترطیب کے بغیر بلا ترطیب لکھے ہوئے تھے جن کی ہم مشک کر چکے ہیں آگے اب جو بترطیب ترطیب کے ساتھ انتیس حروف تین لائنز میں لکھے ہوئے ہیں یہ ہم پڑھیں گے اور آپ کوشش کریں کہ بچوں کو اسی ترطیب کے ساتھ باقاعدہ حفظ کروائیں اس کا بہت فائدہ ہے جس طرح آپ انگریزی حروف اے بی سی ڈی وغیرہ یہ آپ ترطیب کے ساتھ یاد کرواتے ہیں بچوں کو اسی طرح ان انتیس حروف کو آپ حفظ کروائیں اس کا آگے بہت فائدہ ہوگا اور اردو زبان میں بھی تقریباً یہی حروف ہے اردو زبان کا سیکھتے ہوئے بھی اس کا بہت فائدہ ہے اب ہم یہ انتیس حروف جو ترطیب کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں ان کو ہم پڑھیں گے اس کے بعد مختصراً ان حروف میں سے وہ حروف جو آواز کے لحاظ سے تھوڑا بہت فرق ان میں ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اب ہم جو حروف ترطیب کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں ان کی مشک کریں گے شروع کرتے ہیں الیف با تا ثا جیم حا خا دال زال را زا زا سین شین سواد ضاد طا زا عین غین فا آ آف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا ناظرین اکرام ہم اب ہم مفرد حروف کے بارے میں تفصیل کے ساتھ مشک کر لئے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے ان انتیس حروف میں سے ایسے چند حروف ہیں جن کی آواز آپس میں ملتی جولتی ہے تھوڑا بہت ان میں فرق ہے جس کے متعلق اب خاکسار تفصیل سے ناظرین کو سمجھائے گا آپ غور سے سنیں اگر آپ ان حروف میں فرق کے ساتھ ان کی صحیح آواز صحیح ساؤنڈ آپ پہچان لیتے ہیں اور اس کو پرعمل کرتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کے وقت آپ کو کسی قسم کی دکت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ آپ قرآن مجید کی تلاوت صحیح تلفظ صحیح مخرج اور صحیح صفات کے ساتھ کریں گے ناظرین کرام انتیس حروف میں سے خاکسار نے پانچ الگ الگ کٹیگریس میں نے بنایا ہیں اگر ہم ان پانچ کٹیگریس میں سے ہر حرف کی آواز کو پہچان لیتے ہیں اور اس کی ادائیگی قرآن مجید کی تلاوت کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی تلاوت میں اور مزید حسن اور آپ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھ لیں گے سب سے پہلے خاکسار نمبر ایک پر حرف تا اور تو ان دونوں کے متعلق کچھ ارض کرنا چاہے گا تا جو حرف ہے اس کی خاصیت یعنی آپ دوسرے لفظوں میں صفت اس کی صفت اور اس کی خاصیت یہ ہے باریک ادا کیا جاتا ہے اس کے بالمقابل حرف تو تا یہ پر یعنی گول ادا کیا جاتا ہے یعنی سب سے پہلے لین میں ہم نے یہ سیکھا کہ تا اور تو ان دونوں میں فرق یہ ہے تا باریک ادا کیا جاتا ہے اور تو پر اس کے بعد دوسرے نمبر پر حرف سا سین سواد یہ تینوں حروف کی آواز عموماً ایک جیسی ہی سمجھی جاتی ہے جبکہ یہ غلط ہے عربی زبان کی ادائیگی کے وقت ان تینوں حروف کی جو آواز ہے وہ مختلف ہے تو میں ان کے متعلق مختصراً بتا دیتا ہوں حرف سا اس کی آواز نرم ہے اور باریک سا بہت ہی نرمی کے ساتھ اس حرف کو ادا کیا جاتا ہے تو اس کی خاصیت نرم ہے یعنی آپ اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے اس کے بعد آگے سین یہ حرف بھی باریک مگر سختی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے تو سا اور سین میں فرق یہ ہے سا نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے اور سین سختی کے ساتھ اس کے آگے حرف ہے سواد اس کی صفت اور اس کی خاصیت یہ ہے یہ ہمیشہ پر ادا کیا جاتا ہے آپ مثال کے طور پر سوادق سوادقینہ آپ سادق یا سادقینہ نہیں پڑیں گے اگر آپ پڑھتے ہیں سادقینہ تو یہ آواز ہو جاتی ہے سین کی تو آپ اس بات کو ملحوظ رکھنا پڑے گا کہ سوادقی ادایگی کے وقت اس کو پر ادا کرنا ضروری ہے یعنی سواد تو دوسرا نمبر پر ہم نے یہ سیکھا کہ حرف سا نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے سین سختی کے ساتھ اور سواد پر ادا ہوتا ہے تیسرے نمبر پر حرف ہے حا جس کو ہم بڑی حا یا پھر حلوے والے حا کہتے ہیں اس کے بعد گول حا یا پھر جس کو دو چشمی ہا کہا جاتا ہے ان دونوں میں فرق یہ ہے حا اس کی ادایگی میں آواز گلے کی طرف یعنی گلے کے اندر جاتی ہے حا اور دو چشمی ہا ہا ہوا باہر کو نکلتی ہے تو ان دونوں میں مختصر یہ فرق ہے کہ آپ بڑی ہا کو جب آپ اس کی آواز نکالیں گے تو ہا اور دو چشمی ہا جو ہے یا پھر گول ہا ہے اس کو پڑھتے ہوئے ہا کی آواز نکالیں گے اس کے بعد چوتے نمبر پر چار حروف ہیں زال زا طا ضاد سب سے پہلے حرف زال ناظرین کرام یہ حرف نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے اس کے برعکس زا یہ حرف سختی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے زال نرمی کے ساتھ زا سختی سے اس کے بعد ضا یہ پر ادا کیا جاتا ہے اور اسی طرح ضاد یہ حرف بھی پر ادا کیا جاتا ہے اور آخر پر پانچوے نمبر پر قاف اور کاف ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس کے مخرج میں قائدہ یہ لکھا جاتا ہے کہ جڑ زبان تالو سے مل کر قاف یعنی دو نکتے والا قاف ادا کیا جاتا ہے اس کے تھوڑا سے آگے قاف ادا کیا جاتا ہے آپ کوشش کر لیں جب آپ پڑھیں گے سب سے پہلے قاف کو تو جڑ زبان یعنی زبان کا شروع حصہ تالو یعنی اوپر کے حصے میں ہمارا جو جو مو ہے یعنی تالو کہتے ہیں اوپر والے یہ حصے کو اور جڑ زبان یعنی زبان اگر یہ ہے اس کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے تو یہ تالو میں ایسا لکھے آف اور اس کے تھوڑے سے آگے یعنی ایسا قاف ادا کیا جاتا ہے تو ان دونوں میں فرق یہی ہے اگر آپ اس بات کو مد نظر رکھیں گے تو ضرور اس میں فرق کرتے ہوئے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تو مختصرا خاک سار نے انتیس حروف میں سے چند وہ حروف جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے ان کے متعلق خاک سار نے ارز کر دیا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے آگے حروف کے مشک کریں گے اور انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو آپ کی تلاوت بہت ہی اچھی ہوگی ناظرین کرام آج ہم اس کلاس کو یہی ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں یعنی کلاس نمبر تین میں قائدہ نمبر تین کے تحت مرکب حروف یعنی ایک سے زائد دو دو یا اس سے زائد حروف جو تقریباً پانچے صفحات پر مشتمل ہیں ان حروف کی ہم مشک کریں گے تاکہ بچوں کو یہ حروف روانگی کے ساتھ بہت جلد پہچان میں آ جائے تاکہ آگے ہم دوسرے سبق شروع کرنے سے پہلے بچے اچھے سے ان حروف کو پہچان جائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں کو پہلے جو بچوں کو بچوں کو پہلے